اسلام علیکم ویوریز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرے اید کے دینوں دن کی آؤٹفٹس تو آپ لوگ نے دیکھ لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو آج امائمہ کے آؤٹفٹس دکھائی جائیں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو سب سے پہلے میں اسیسریز وغیرہ جو ہینڈریسز جو ہیں سارے ایک جگہ پر اکٹھے کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو سب شوک کراؤں گی آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے ایک ہینگر کی اندر سارے ریسز جو ہیں ان کو ہ مینک کیا ہوا ہے یہ ہینگر میں نے درازت سے مو گئے تھے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کے علاوہ یہ امائمہ کا ڈرور ہے اس میں امائمہ کی تقریباً تمام اسیسریز ہیں اس طرح سے میں نے سیپرٹ باکسز بنائے ہوئے ہیں اور ان میں میں نے امائمہ کی چیزوں کو سیپرٹ کیا ہے شوز ایک میں نیپکنز یا بپس ایک میں اور بینگلز وغیرہ ایک باکس میں اس طرح سے میں نے ان کو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمائمہ کا یہ ڈرس ہے جو ہمائمہ سب سے پہلے اید والے دن پہننے گی یہ لائٹ پپل سا کلر ہے یہ کہہ لیں کہ گھر کا سیلا ہوگا ہے یہ مامہ نے سٹچ کر کے دیا تو ہمائمہ کو اور یہ میرے ڈرس کے ساتھ میچ ہے تو سب سے پہلے ہم دونوں یہ بھلا ڈرس پہننیں گے میں سب چیزیں ابھی کٹھی کر کے ایک جگہ پہ رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے اید والے دن بلکل بھی مشکل نہ ہو اس پہ ہی میں نے ہیڈ بینڈ لٹکا دیا اور ساتھ ہی میں نے مائمہ کا جو کڑا ہے وہ لٹکا دیا سیکنڈ ڈرس یہ وائٹ کلر کا ڈرس ہے جو کہ مائمہ کی پپو نے اس کو گفٹ کیا ہے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو ساتھ یہ نیکلس ہے اور ہیڈ بینڈ ہے تو یہ ہم لوگ لگائیں گے اور یہ بہت ہی پیالا سا کڑا ہے سب چیزیں میں ایک ہی ہنگر میں ہنگ کر دوں گی تاکہ مجھے اس دن بلکل بھی مشکل نہ ہو اور یہ شوز جو ہیں یہ میں نے ہمزہ مدر پیئر سے لیے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں مائمہ کو یہ گرین کلر کا ڈرس پہناؤں گی مائمہ کے پاس ماشاءاللہ اتنے سارے ڈرسز تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس کس ٹائم کون کون سا والا ڈرس پہنا ہوں ایک تو مائمہ دودھ بھی بہت زیادہ پھینکتی ہے تو مجھے اس کے ڈرس جو ہے دن میں تین سے چار بار تو چینج کرنا ہی پڑتا ہے تو ایک یہ والا سیٹ جو ہے اس کو میں پیک کر کے اس طرح سے ایک پیکٹ میں رکھوں گی کیونکہ یہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ ہم لوگ ان مائمہ کی تائیزان کی طرف اید کرنی ہے تو ہم لوگ دوپیر کا کھانا وہاں پر ہے تو یہ وہاں پر جا کر جب مائمہ تنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں چینج کر دیں گے تو نیکس ڈرس جو ہے یہ سیکنڈ ڈے کا آؤٹفٹ ہے سیکنڈ ڈے ہم لوگ اپنی نانو کی طرف چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا سا فروک ہے جو کہ مائمہ کی نانو نے اید پہ دیا تھا اور ساتھ میں میچنگ ہی میں نے اس کے نیپکنز یا فیس ٹوولز جو ہیں وہ ہینک کر رہی ہوں یہ بہت ہی پیارے سے پامس ہیں جو کہ میں نے ہمزہ مدر کی ایسے لیے تھے تو نانو کی طرف چاہتے ہوئے سب سے پہلے ہم لوگ یہ ورہا ڈرس پہنیں گے اور بقی کے ڈرسز جو ہیں وہ میں ہنگر میں نہیں رکھ رہی ان کو میں پیک کر رہی ہوں کیونکہ وہ ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بھیک میں پیک کر کے تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک فراغ ہے پستہ سا شیڈ ہے سکائی سا تو اس کے ساتھ کی میچنگ اسیسریز میں نے ایک پیکٹ میں ڈال دیں اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی پیارا سراؤں پر ہے یہ مائمہ کے ماں نے اس سے گفت کیا تھا تو اس کے ساتھ کا میچنگ ہیڈ بینڈ اور یہ باقی آگیا اب تھرڈ ڈے کے ڈرسز تو تھرڈ ڈے پر سب سے پہلے مائمہ یہ سکرٹ پہنے گی میں سوچ رہی ہوں کہ تھرڈ ڈے پر ہم مائمہ کی تائی جان اور مائمہ کی پپو کو کھانے پر بلائیں تو سب سے پہلے مائمہ اس دینیوال ڈرس پہنے گی اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میچنگ بینڈ تو نہیں ہے تو میں ان میں سے کونسے کلر کا بینڈ لگاؤں تو میں اس کے ساتھ ایک بینڈ رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے ایک بیپ رکھ رہی ہوں یہ بندانہ بیپس ہیں اس کے علاوہ مائمہ کے یہ پیچ کلر کا ڈرس ہے میچنگ سب کے ساتھ میں نے سیسٹریز جو ہیں وہ رکھتی جا رہی ہوں اور ایک یہ بہت پیارا سا فروک ہے یہ بھی مائمہ کی تائی جان نے گفت کیا تھا تو یہ ایک ہم لوگ تھرڈ ڈے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں یہ ہیڈ بینڈ جو ہے یہ لگا دیں گے اس طرح سے میں نے مائمہ کی تین اور دن کے جو ڈرسز ہیں ان کو سیپرٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں مجھے بلکل مشکل نہیں ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ